اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج میں بات کروں گا اس شخص کے بارے میں جو انیس سو چھاسٹھ میں سری ننگر کے لائے کے مائسمہ میں پیدا ہوا جی ہاں میں یاسن ملک کی بات کر رہا ہوں یاسن ملک کشمیری علیدگی پسند رینما ہے یاسن ملک کشمیر کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں یاسن ملک کشمیر کو پاکستان یا بھارت کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتے وہ صرف ایک آزاد کشمیر چاہتے ہیں یاسن ملک جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کے موجودہ چیئرمین ہیں اور کشمیر میں آزادی کی تحریک کی قیادت کر چکے ہیں انیس سو چورانوے میں یاسن ملک نے کشمیر کے بارے میں اپنا نظریہ تبدیل کیا تحریک کی آزادی نے مئے دوہزار بائیس میں پر امن طریقے سے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا یاسن ملک نے اپنے اوپر لگائے الزامات کا اختراف کر لیا اور انہیں بھارتی قوانین کے مطابق عمر کیت کی سزا سنائی گئی یاسن ملک کی ابتدائی زندگی پر ایک نظر ڈالیں یاسن ملک تین اپریل انیس سو چھاسٹھ کو سری نگر کے لحقے مائسمہ میں پیدا ہوئے یاسن ملک نے عمر کیت کی سزا کاٹ رہے ہیں سری نگر کے ایس پی آر کالیج سے گروڈیشن کی اس کے بعد خود سکھائے گئے طریقے کیونکہ جب انہوں نے مختلف جیلوں میں اپنا وقت گزارا تو یاسن ملک کو علامہ اقبال کی شاعری اور امام غزالی کی تحریروں سے محبت ہو گئی یاسن ملک نے دوزار نو میں پاکستانی فنکارہ مشل حسین ملک سے شابی کی وہ مارچ دوزار بارہ میں رضیہ سلطانہ نامی لڑکی کے والدین بنے یاسن ملک صاحب فرماتے ہیں کہ اس نے کشمیر کی سڑکوں پر سیکیورٹی فورسز کے تشدد کا مشاہدہ کیا تھا میرے لوگ محفوظ ہیں انیس سو اسی میں جب میں چودہ سال کا تھا وہ دن کا وقت تھا آرمی کی گاڑی کو معمولی سا حادثہ پیشوا وہ پیدر لاستے پر گاڑی لے کر آیا فوج کی بہت سی گاڑیاں آئیں شارٹ پہن کر لوگوں کو مارا پیٹا دکانداروں کو مارا اور آگ لگا دی یاسن ملک چودہ سال کا تھا اور میں باہر کھڑا تھا میں یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا جب لوگوں کی دکانیں اور لوگوں کی گاڑیاں جل رہی تھی میں چھپ گیا میں بس اسٹینڈ کے ٹکٹ کاؤنٹر میں تھا کہ انہوں نے اسے توڑا لیکن جلایا نہیں میں اس کے اندر تھا ورنہ میں اس دن جل جاتا مجھے پتا چلا کہ ہم غلام ہیں انیس سو پچاسی تک مجھے وہ یاد ہے جب تک میں جوان تھا یاسن ملک نے تلا پارٹی کے نام سے ایک پارٹی بنائی اور اس پارٹی نے انقلابی محاذ قائم کیا اور لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ کشمیر پر ظلم ہو رہا ہے یہ گروہ ملوستہ ویسٹڈنز کے ساتھ انیس سو تراسی کے کرکڈ میچ کو پریشان کرنے کی کوشش میں سری نگر میں نیشنل کانفرنس کا اجتماع اور مقبول بھٹکی پھاسی کے خلاف احتجا یاسن ملک کو گرفتار کیا گیا انیس سو چھاسی میں رہا ہونے کے بعد تلا پارٹی کا نام تبدیل کر کے اسلامی اسٹڈنز لیگ آئی ایس ایل رکھ دیا گیا جس کے ساتھ یاسن ملک جنرل سیکرٹری تھے آئی ایس ایل نوجوانوں کی ایک اہم تحریک بن گئی دوستو اس کے ارکان میں اشفاق مجیدانی جعوید احمد میر اور عبد الحمید شیخ شامل تھے اس کے بعد وہ سیاست میں داخل ہوئے انیس سو ستاسی میں قانون سادھ اسیبلی کے انتخابات کے دوران یاسن ملک کی قیادت میں اسلامی اسٹڈنز لیگ یونائٹڈ فرنٹ میں شمولیت اختیقی جو اسلامی کشمیری سیاسی جماعتوں کا ایک پولیگلوٹ احتیاط تھا جس نے انیس سو ستاسی کا جمعہ کشمیر قانون سادھ اسیبلی کا الیکشن لڑا تھا سرین انگر کے اسکالر سمیترہ بوس کا کہنا ہے کہ جیسے ہی ونٹو کی گلتی شروع ہوئی یہ واضح ہو گیا کہ محمد یوسف شاہ بھاری اکثریت سے محید الدین شاہ کو فاتح قرار دیا گیا اور یوسف شاہ کے ساتھ یاسن ملک کو بھی پولیس نے غرفتار کر لیا اور انیس سو ستاسی کے آخر تک بغیر کسی الزام کے قید میں رکھا حدالت میں پیشی یا مقدمے کی سمات انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی اور بوت پر قبضہ اطلاع ملی جو کہ مبینہ طور پر نیشنل کانفرنس کے رینما فاروق عبداللہ نے حکومت ہند کی ملی بھگت سے کروائی پولیس نے کسی بھی شکایت کو سننے سے انکار کر دیا نیشنل کانفرنس کانگریس احتیاط کو اسیمبلی میں باسٹ نشستوں کے ساتھ فاتح قرار دیا گیا اور حکومت بنائی اب تحریک نے ایک موڑ لے لیا جب سے رہائی کے بعد یاسن ملک انیس سو ستاسی کے آخر تک جیل میں رکھا گیا اب جیل سے رہائی کے بعد یاسن ملک وہاں واقعی کیمپوں میں تربیت تربیت حاصل کرنے کے لئے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کو عبور کر کے جے کے علیف کے ایک بنیادی رکن کے طور پر وادی کشمیر واپس آیا اور اس نے اپنے حدف کو سابقہ ریاست جمع کشمیر کی مکمل آزادی قرار دیا حامد شیخ کے ساتھ اشواک وانی اور جاوید احمد میر نے کور گروپ تشکیل دیا جسے حجے گروپ اور جے کے علیف عسکریت پسند جو پوپ میں اسلح اور تربیت حاصل کر کے واپس آ رہے ہیں انہیں وادی کشمیر مکمل آزادی کے ان مطالبے کا پرجوش جواب ملا انہوں نے بھارتی وزیر داخلہ مفتی محمد سعید کی بیٹی روبیہ سعید کو ہوا کر کے بھارتی سیکرٹی فورسز کے ساتھ گوریلا جنگ چھیڑ دی اور حکومت اور سیکرٹی الکاروں پر حملوں کا نشانہ بنایا مارٹ انیس سو نوے میں اشواک وانی بھارتی سیکرٹی فورسز کے ساتھ لڑائی میں مارا گیا اگست انیس سو نوے میں یاسن ملک زخمی حالت میں پکڑا گیا پاکستان کے حامی گوریلوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سیکرٹی فورسز میں انیس سو بیانوے تک جے کے لیف کے زیادہ تر اسکریت پسند مارے گئے یا پاکستان کے حامی گوریلا گروپ جیسے کہ حضب المجاہدین کو پکڑ لیا گیا جس کو پاکستانی فوجی حکام نے مضبوطی سے فروغ دیا پاکستان سے وادی اور انہوں نے شورش کارنگ بدل دیا اسی دوران پاکستان نے جے کے لیف کی فنڈنگ روک دی کیونکہ جے کے لیف نے کشمیر کو پاکستان کے ساتھ رہنے سے منع کیا تھا میں انیس سو چرانوے میں زمانت پر جیل سے رہائی کے بعد یاسن ملک نے جے کے لیف کی غیر مہینہ مدد کے لیے جنگ بندی کا اعلان کیا تہم ان کا کہنا ہے کہ جے کے لیف اب بھی بھارتی کاروائوں میں سو کارکن کھو چکی ہے آزاد صحافیوں نے بتایا کہ تین سو کارکن مارے گئے اور اسے حضب المجاہدین کیرکان بھی کہا جاتا ہے جو اکثر بھارتی سیکیورٹی فورسز کو اپنے ٹھکانے سے آگا کرتے تھے تاکہ جے کے لیف کی میدان میں موجودی کو ختم کر دیا جائے تشدد اور آزادی کے لیے گاندیائی ادم تشدد کی جدو جد کو اپنایا انہوں نے جمہ اور کشمیر کے حقیقی نمائندوں پر مشتمل جمہوری نقطہ نظر کی خواہش کا اظہار کیا انہوں نے سیاسی مذاکرات کی پیشکش کی لیکن اسرار کیا کہ انہیں ہندوستان اور پاکستان دونوں حکومتوں کے ساتھ فریقی ہونا چاہئے اور پوری ریاست جمہ کشمیر کا آہتا کرنا چاہئے یہ بھارتی حکومت کے لیے قابل قبول نہیں تھا یاسین ملک نے قانون ساز اسیمبلی کے انتخابات کے انعقاد پر احتجاج کیا اور خود کو جلانے کی دھمکی دی انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت نے جمہوریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس انتخابی عمل کو کشمیریوں پر تھوپ دیا ہے یاسین ملک کی پرامن جدوجہد کو نا قابل قبول تھا انیس سو پچانوے کے آخر میں پاکستان کے زہر انتظام کشمیر میں جیکے علیف کی قیادت کے بانی چیرمین امان اللہ خان نے یاسین ملک کو جیکے علیف کے صدر کے عوضے سے ہٹا دیا بدلے میں یاسین ملک یاسین ملک نے خان کو چیرمنشپ سے ہٹا دیا اس طرح جیکے علیف دو دھڑوں میں بٹ گئی وکٹوریا شوہ فیلڈ کہتی ہیں کہ پاکستان کی حکومت نے یاسین ملک کو جیکے علیف لیڈر تقسیم کیا جس سے مسائل مزید پہ جیتا ہو گئے صورتحال یہ تھی کہ کہانی اس کے علاوہ یاسین ملک کے ساتھ جو بھی ہوا میں یہاں بھی بتاؤں گا کہ اکتوبر 1999 میں یاسین ملک کو بھارتی حکام نے جمعہ کشمیر پبلک سیفٹی ایکٹ پی ایسے کے تحت گرفتار کیا تھا اور پھر 26 مارچ 2002 کو انڈین پیریونیشن آف ٹیررزم ایک ٹپوٹا کے تحت گرفتار کیا گیا تھا ایک سال 2005 میں جیکے علیف کے اندر یاسین ملک کے ایک حریف دھرے نے ایک الگ تنظیم بنائی جیکے علیف آر جاوید میر فروری 2013 میں اس کے کنویز ہیں یاسین ملک نے 4 دسمبر 2013 کو اسلام آباد میں ایک اتجاج میں کالا دم لشکر طیبہ کے سرپراہ حافظ محمد سعید کے ساتھ ڈائیس کا اشتراک کیا جیکے علیف نے دعویٰ کیا کہ یاسین ملک کو علیدگی پسند کی سیاسی نظریہ کی وجہ سے نئی دلی کے ایک ہٹل سے باہر پھینک دیا گیا تھا ان کی ایلیا اور اٹھارہ ماہ کی بیٹی اب ہم آتے ہیں 2017 کے دشتگردی کی فنڈنگ کیس کی طرف 2017 میں این آئی اے نے مختلف علیدگی پسند رینماوں کے خلاف دشتگردی کی فنڈنگ کا مقدمہ درج کیا اور 2019 میں داخل کی گئی چار شیٹ میں یاسین ملک اور چار دیگر افراد کو نامزد لیا ایجنسی نے ان پر کشمیر میں بدامنی کے دوران خاص طور پر 2010 اور 2016 میں دشتگردی کی سرگرمیوں اور پتھراؤں کے لئے پاکستان سے فنگ حاصل کرنے کا انجام لگائے مارچ 2022 میں دیلی کی ایک عدالت نے شوائد کا جائزہ لیا اور یاسین ملک اور دیگر کے خلاف سخت قوانین کے تحت انظامات آیت کرنے کا حکم دیا یو اے پی اے اور ہندوستانی پینل کو جج نے مشاہدہ کیا کہ اس بات کی ابتدائی ثبوت موجود ہے کہ ملزمان دشتگردی کے فنڈز کے برائرات وصول کنندہ تھے خاص طور پر پاکستان سے جس کے ساتھ انہوں نے اہداف کا اشتراک کیا اسے لشکر طیبہ کے حوالے سے یو اے پی اے کی دفاع 3849 کے تحت ملک کے خلاف کافی ثبوت ملے دس میں دوزار بائیس یاسین ملک نے اپنے خلاف لگائے گئے الزامات کا اطراف کر لیا یاسین ملک کو اپنے وکیل نہ رکھنے کا انتخابات کیا اور وہ خود پیش ہو رہے تھے عدالت نے یاسین ملک کو الزامات کی وضاحت کرنے اور اس کے نتائج سے آگا کرنے یہ ایک ام اکس کیوری مقرر کیا اس کے بعد عدالت نے یاسین ملک کو عمر قید کی سزا سنا دی تو دوستو یہ تھی یاسین ملک کی کہانی کہ یہ ایک بادر اور مرد مجاہد دلیر پاکستانی ہیں جنہوں نے کشور کے لیے اپنی دل و جان سے محنت کی دوستو بڑے دکی بات ہے کہ حبیر حال ہی میں یاسین ملک کی عمر قید سزا کو فاسی میں تبدیل کیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں اللہ پاک یاسین ملک کی حفاظت فرمائیں آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں